بار گئے میں اسلام علیکم جی خوف فلی آپ سب حیریت سے ہوں گے اپنے گروہ میں خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کون آیا ہے اتنے دور سے اتنے سے گفٹس اور سمان لے کے تو یہ آیا ہے میرے امی ابو جی تین مہینے کے بعد اتنے لمبے عرصے کے بعد وہ آئے ہیں الحمدللہ حیر حیریت سے اپنے گھر میں آئے ہیں تو آج بچے وغیرہ ساری ہوش تھے ہم سارے جو تھے فیملی ماملز بھی بہت ہوش تھے ابو امی کو ہم نے بہت مس کیا تو امی ابو جی گے وے تھے کدر گے وے تھے گے وے تھے یو کے اور تقریبا تین ماہ وہ رہ کے آئے ہیں وہاں جی میری سیسٹرز وغیرہ تو وہاں رہ کے آئے ہیں اور کافی ہمارے وہاں ریلیٹیوز ہیں تو وہاں وہ تین منت کا سٹے کر کے آئے ہیں جی اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے ماشاءاللہ کتنے ہوش ہیں اور ساتھی جی میرے بڑے بھائی آئے ہیں امریکہ سے اور وہ انہوں نے پہلے انگلینڈ سٹے کیا اور پھر وہاں سے امی ابو کو لے کے آئے ہیں تو فاطمہ تو پہلے جی بڑی نہ وہ ہوگی اسے ایک دھم سرپرائز ملا کیونکہ وہ چھوٹی ہے اسے بتائیں بھی تو اسے پتہ نہیں چلتا الاف جو تھا نا وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا یہ سبس ہوا آئے ہیں اور وہ الاف تھا وہ سکول گیا ہوا تھا تو ابو کی تو وہ بہت زیادہ لڑ لی ہے حاصل طور پر تو ابو کو دیکھ کے تو وہ پہلے تھوڑے سی نہ گھبرا گئی کہ ایک دم امی ابو کہاں سے آگئے اچھا تھوڑی دیر کے بعد وہ ابو ابو کرنے پڑی ابو کو کہیں جانے نہیں دے رہی تھی نہ واش روم میں نہ کہیں ابو کو بہت زیادہ مسکا رہی تھی تو پھر اسے تھوڑی دیر بعد ریلائز ہوا کہ واقعی امی ابو آگئے ہیں وہ کوئی ڈریم نہیں دیکھ رہی تو ادھر سارے بچے ماشاءاللہ بتیجے بتیجیاں الاف فاطمہ سارے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے تو یہاں جی اب بھابی نے کھانا وغیرہ بنایا تھا تو ہم سارے کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں اور امی ابو جو نا اور بھائی کافی تھکے ہوئے تھے امی کی طبیعت جو ہے نا سفر میں کافی حراب ہوگی تھی تو بس کھانا کھا کے وہ ریسٹ کریں گے تو بس جی الاف کے بھی سکول سے آنے کا نا ٹائم ہو رہا تھا الاف تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اس کی نا جو ہے نا اپنے ماموں سے وہ بہت زیادہ کرتا ہے تمام سارے ماموں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا تو اب یہاں جی ہم نے کھانا وغیرہ کھا لیا تھا اور کھانا rearri بہت زیادہ ٹیسٹی تھا ابو امی سوئے میں بیک اتار دوسر چاچے ہھانے بہت یہ بہت زیادہ نا ہنو سوئے میں بہت بہت میں گئے میں گئے ہمیں گئے ہمیں گئے آپ ہمیں گئے ملکہ 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 اور ماشاءاللہ جی امی ابو نے ریسٹ کر لیا تھا تھوڑی بہت نہ امی کی طبیعت ٹھیک ہوگی تھی ٹانگ ان کی بہت زیادہ دردگاری تھی تو بچوں نے جی امی کو تو بلکہ سانس نہیں لینے دیا انہوں نے کہا کہ اپنے جو سمان وغیرہ سوٹکیس وغیرہ کھولیں ہمارے گفٹ سمی دیں تو بس امی کی طبیعت تو نہیں ٹھیک تھی انہوں نے بچوں کے لیے فٹا فٹ سوٹکیس وغیرہ کھولیں اور جو ساری چیزیں تھی وہ بچوں کی کافی زیادہ تھی تو اپنا ان کا سمان اتنا زیادہ نہیں تھا تو بس بچوں کے لیے وہ کافی زیادہ گفٹس وغیرہ دائیں تو بچے یہ ہیں کہ ظاہر ہے وہ تین منس نا رہے ہیں امی ابو کے بغیر تو امی ابو ماشاءاللہ پوتے پوتیوں سے اور جو ہے نا آفر و فاطمہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو رہنا تو انہوں نے زیادہ تھا لیکن سب بچوں کے لیے وہ جلدی واپس آگے تو یہ نا سارے گفٹس بچے دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے کپڑے وغیرہ جوتے مطلب کونسی ایسی چیز نہیں تھی جو وہ بچوں کے لیے نہیں لائی وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ گفٹس وغیرہ سب بچوں کے لیے لائے تھے تو بچے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ تھے تو علاف کی تو آپ نے خوشی دیکھی تھی کہ جب اس کو نا اس کے ماموں نے سرپرائز دیا تو وہ کتنا خوش ہو گئے تو بس یہاں فاطمہ کو بھی پتا تھا کہ یہاں سے جی نکلیں گی اس کے گفٹس نکلیں گے چوکلیٹس وغیرہ نکلیں گی تو وہ بھی ساتھا بس نا چپکی ہوئی تھی تو امی فاطمہ کو جو چیز وغیرہ دے رہی تھی تو وہ یہ تھا کہ اگر کپڑے دے رہی تھی تو کہہ رہی تھی مجھے ابھی پنائیں اگر شوز وغیرہ دے رہی تھی تو وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ابھی پنائیں تو یہ نا بس بچے ہوش ہو گئے تھے اور یہ علاف کو دیکھیں کیسا بیٹھا ہوئے اور مصطفیٰ جو اس کا کزن ہے وہ بھی ماشاءاللہ بیٹھا ہوئے کہ امی گفٹس ہمارے کب نکالیں گی تو جو جو نکل رہے تھے وہ بچوں کو دے رہی تھی امی تو یہاں سب کے لیے ماشاءاللہ بہت زیادہ گفٹس آئے تھے اور ماشاءاللہ آپ کو تو پتہ ہے کہ بڑے جو ہوتے ہیں گھر کی رونک ہوتے ہیں تو ساری جو ہوتی ہیں رونکیں بڑوں کی وجہ سے ہوتی ہیں تو جو امی ابو کا گھر ہے سارے پھر بہن بھائی یہیں گھٹھے ہوتے ہیں تو بہت ہی ماشاءاللہ ابو کے گھر میں رونک لگتی ہے تو جیسے بڑے جو ہوتے نا چھوٹوں کا حیار رکھتے نا جیسے کر لے نانی نانا دادا دادی تو ویسے تو کوئی بھی نہیں رکھتا تو یہاں جی امی نا سارے بچوں کو نا گفٹس وغیرہ دے رہی تھی اور وہ یہ تھا کہ امی کہہ رہی تھی بچوں سے انتظار نہیں ہوگا تو میں بچوں کو نا گفٹس وغیرہ دے کے نا تو پھر بعد میں ریسٹ کروں گی تو بس یہاں تھا یہ کہ بچوں کو گفٹس وغیرہ دے دئیے تھے تو وہ اپنے بینے بیکس بنا لئے تھے اور بس وہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئے تھے بیٹر 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 دیتی ہوں ہیں ہر چیزیں آئی ہے دیتی ہوں دیتی ہوں دیتی ہوں یہ ہے ایسے دوگا چھوٹے 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 آہ واترٹ پھولے لگیا موسیقی موسیقی ماشاءاللہ جی موسیقی موسیقی چندرہ شکریہ ملکا گی گی گا گا ڈبا 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 کی فرائز ہوتی ہے دھبا گیا میں نے یہ بھی نہیں پہننے میں یہ بہت 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 اور ہم ساتھ بنینا امی ابو کو بہت زیادہ میس کیا ماشاءاللہ حیر حریر سے الحمدللہ اپنے گھر میں وہ واپس آئیں تو اللہ تعالیٰ سب کے پیرنٹس کو صحت دے سکون والی اور لمبی زنگی دے اور سب پس آیا سلامت رہے کیونکہ ماں باپ کے ساتھ ہم بہت رحمتے ہوتی ہیں برکتے ہوتی ہیں اور جو سچی ہمدردی اصل والی ہمدردی ہوتی ہیں وہ صرف آپ کے پیرنٹس کو ہوتی ہیں ماں باپ کو ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو صحت دے تو یہاں جی زیادہ تار شادی کے بعد آپ کو پیرنٹس کی قدر آتی ہے پتا چلتا ہے ان کے پیار کا سب کے پیار کا پیار کا پیار ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا اور ماشاءاللہ امی تو بلکل نہیں انگلینڈ جا رہی تھی کیونکہ وہ سفر سے بڑا نا تنگ پڑتی ہیں اور ابو ماشاءاللہ ہم سب بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میں تو بیٹیوں سے ضرور ملنے جاؤں گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا مستفا مستفا ملے گا ملے گا ملے گا فاتمہ میں نے پڑھے یہ پڑھے ملے گا یہ کیا رہا تھا ماشاءاللہ ہمارے گھر میں اید کا سماہ تھا اور بچوں کے گفت بس نکلتے ہی جا رہے تھے اگر میں آپ کو سارے گفت دکھاؤں تو کافی ویڈیو لمبی ہو جاتی تو اس وجہ سے میں یہیں اجازت چاہتی ہوں آپ سب کے پیرنس کو اللہ تعالیٰ صحت دے سکون اور لمبی زندگی دے تو آپ نے میرے پیرنس کے لیے میری فیملی کے لیے بھی حاصل دعا کرنی ہے اور میری سیسٹرز نے بہت زیادہ میرے لیے گفت بیجے تو ان سب کے لیے بہت بہت دل سے تینکیو تو ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ